اورنٹرین منصوبے پر کام رکنے کے بعد ملہکہ سڑکوں کا حال بھی برا ہو گیا ہے ملہکہ سڑکوں پر گڑھوں ریت بجری کے ڈھیروں سے شہری پریشان ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جال لیتے ہیں نوائندہ لہو نیوز سلمان تاریخ ہمارستد موجود ہیں جو اس وقت بہدت روڈ سٹیشن کے باہر ہیں سلمان بتائیے کا کیا تفصیلات ہیں سابقہ دور حکومت میں اورنٹرین منصوبہ شروع کیا گیا تھا اور اس کی تکمیل کا جو کام تھا وہ اس کی جو پرسنٹیج تھی جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی سابقہ گورنمنٹ جب ختم ہوئی تو ایٹی نائن پرسنٹ تک اس منصوبے کا کام کمل کیا گیا تھا اب اس منصوبے کے حوالے سے کوئی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ جو ہے وہ سرکار کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے ملکل بھی نہیں ہے اور اس حوالے سے اگر کام کی بات کی جائے تو اس پورے منصوبے پر کام کی رفتار بھی نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت اس منصوبے کے تمام سٹیشنز جو ہیں وہ سائن سائن کر رہے ہیں وہاں پر نہ کوئی لیبر ہے اور نہ ہی وہاں پر کوئی کام ہو رہا ہے اور جس طرح کا کام چھوڑ کر سابقہ حکومت گئی تھی اسی طریقے سے وہیں پر منصوبہ رکاوہ نظر آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس منصوبے کے ساتھ جو منسلک روڈ انفرسٹرکچر تھا اگر اس کی بات کر لی جائے منصوبہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو روڈ انفرسٹرکچر تھا اس حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو روڈ کی بہالی کے لیے سابقہ دور حکومت میں کام تو شروع ہوا لیکن اس کو مکمل نہیں کیا گیا سابقہ دور حکومت ختم ہوئے نگران حکومت آئے اور نئی حکومت آئے تین چار مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اگر روڈ کی سڑکوں کی بہالی کی بات کریں تو اس پورے منصوبے پر سڑکوں کی بہالی وہی کی وہی ہے جہاں پر مئی اکتیس مئی کو تھی تمام سڑکیں یہاں پر جو بہال کی جانی تھی ایک ایک لیر بھی کئی جگہوں پر مکمل نہیں کی گئی تو یہی حالت اس منصوبے پر یہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں ملتان چونگی کے قریب وادت روڈ سیشن جو اوری ٹرین منصوبے کا تھا یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو حالت نظر آ رہی ہے جو یہاں پر جو کھڑے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر جو نافٹ پات پڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ سڑک کے بیچوں پیچ ریت انٹے آپ کو ہر چیز یہاں پر نظر آئے گی یہ تین چار مہینے سے ایسے ہی پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے جب سے یہ کام یہاں پر رکا گیا ہے سڑکوں کی بہالی کا کام جو ہے وہ بہت عرصہ پہلے ہی روک دیا گیا تھا اور اب جو ہے یہ سڑکوں کی بہالی یوں لگتا ہے کہ جیسے شاید اس کو نظرانداز کر دیا گیا ہے یا لوگ یا انتظامیاں یا ذمہ داران جو ہیں اس کو بھول چکے ہیں کہ سڑکوں کی بہالی بھی کیے جانی ہے منصوبہ اپنی جگہ پر ہے لیکن سڑکوں کی بہالی کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس روڑ سے مسلک جتنی بھی سڑکیں ہیں وہاں پر ان سے مسلک جو رہائشی عبادیاں ہیں وہاں پر رہنے والے لوگوں کو کافی تنگی بھی ہوتی ہے اور یہاں سے گزرنے والی ٹریفک کو بھی کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو بیچ میں جو یہاں پر مختلف جگہوں پر گڑے پڑے ہوئے ہیں یہ کئی مہینوں سے ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں اس حوالے سے یہاں پر جو پتھر لاکر رکھے گئے ہیں کنارے بنانے کے لیے سڑکیں وہ بھی ویسے کہ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں بیچ میں ہی ریت بجری انٹے اور جو بھی سازو سمان تھا ان سڑکوں کی بہالی کے لیے وہ ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوئے ہیں مزید اس حوالے سے ہمیں پیش رفت نظر نہیں آئی تو منصوبہ جو ہے منصوبے کے سٹیشن میں جائیں تو یوں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان کی تاریخی ورسے میں ایک اور چیز کا جو ہے وہ ایک اور چیز شامل ہو چکی ہے یہ بھی ایک کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگ گئے ہیں بدحالی ابھی سے ہونا شروع ہو چکی ہے جو موجود سریعہ تھا جو سمان تھا وہ گرد علود اور مٹی سے بھر چکا ہے اور زنگ علود بھی ہو چکا ہے خراب بھی ہو چکا ہے تو اس حوالے سے اگر اس سڑکے بیچوں بھی آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ایسے ہی پچھلے تین مہینے سے یہاں پر سڑک کا یہ حال ہے کہ بیچوں بیچ بڑے بڑے کھڑے پڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے گڑے یہاں پر موجود ہیں ٹریفک کو بھی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہاں پر رہنے والے جو ریائشیں وہ بھی کافی تنگ ہیں یہی حال اس پورے منصوبے کے ستائیس اشاریہ ایک کلومیٹر کا یہ ٹریک تھا ستائیس اشاریہ ایک کلومیٹر ہی ان سڑکوں کی بحالی کی جانی تھی سڑکوں کی بحالی تین مہینے پہلے ساڑھے تین مہینے پہلے جہاں پر روکی گئی تھی وہی پر آج بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ سڑکوں کی بحالی کا کام جیسے ذمہ داران نئی حکومت بھی اس طرف توجہ بالکل نہیں دے رہی تو توجہ دلانی ہوگی حکومت کے جانے بھی جو نئی حکومت آئی ہے کہ کم از کم جو ہے سڑکوں کی بحالی وہ مکمل کر دی جائے اور اسے منصوبے پر کام رکنے کے بعد مولے کا سڑکوں کا حال بھی برا ہو گیا ہے منظر کشی کر رہے تھے